بگرام ایر بیس خالی کر دیا 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 افغانستان کے سرط پر نوے فیصد بارڈ کا مقام مکمل کر دیا کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی موصل نظام تشکیل دیا جا رہا ہے سیاسی اور فالوانی قیادت کا بریفی پر اتمنان کا احسار حرکین کی صفحات شاہد کو سیکیورٹی پولیسی کا اہم حصہ گردان آجائے گا آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بریفنگ میں داخلی سلامتی مسئلہ کشمیر اور افوانستان کی حالیہ صورتحال پر بات کی گئی بریف کیا گیا علامے کے مطابق پاکستان نے افوان امنبل میں نہایت مصبت اور ذمہ دارانہ گردار ادا کیا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان میں گفت و شنید کا آغاز ہوا ہے افوانستان کی سرحد پر نوے فیصد بار کا کام مکمل کر لیا گیا ہے وفاقی وزیر طلاف ہوا چہدری کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا قومی سلامتی اجلاس میں آنے کا ارادہ تھا آپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم کے آنے پر اجلاس کے بائی کارٹ کی دھنکی دی تھی ہماری کوشش اور دعا ہے کہ وانستان میں پرامن حکومت قائم ہو افوانستان کی تاریخ ہے کہ حکمرانی کا فیصلہ بندوق سے ہوتا ہے افوانستان میں جنگ کی صورتحال کا اہم پر منفی اثر ہوتا ہے اور طالبان کا حکومت میں آسان نہیں چاہتے اس واقعے پر مذاکرات ہوں وہ بھارت کے افوان سرزمین استعمال کرنے پر ہمیں اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے پانچ سے سات ہزار دہشتگرد افوانستان میں ہیں کال ادم ٹی ٹی بی کے دہشتگردوں کو وہاں کون پیسے دے رہا ہے لاہو جوٹ آن دھماکے کے تانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ گزشتہ حکومت کا درامدی فیول سے بجلی بنانا ہے ایمپوچیڈ فیولز میں کمی کی وجہ سے سسٹم بیٹھ گیا تین سے چار روز میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں حلی مادل شیخ کو گفتار کریں پوری نیاب اچھل پڑی سعید غنی کہتے ہیں حلی مادل شیخ پر کب سے کیل سما درست ہیں چیلنج کرتا ہوں مجھے نوٹس بھیجے ان کے موں پر اونکے کرتود بتاؤں گا آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں حلی مادل شیخ کی گفتاری کے مطالبے پر مرورد چیرمن نیاب کوٹ رہے ہیں چیرمن نیاب کہتے ہیں حلی مادل شیخ کو گرسار نہیں کریں گے چیرمن نیاب کا حکومت کے ہاتھوں بلیک میر ہو رہے ہیں میں ان کو ان کے موں پر بیٹھ کے ان کے سارے جو کرتود ہیں وہ بے نکاب کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ نیاب کو کس طرح عمران نیازی کے اشاروں پر استعمال کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جو 31A ہے یہ سب سے پہلے تو چیرمن نیاب کے اوپر لگنا شاہیے جو اپنے اختیارات کا حکومت کی ایمہ پر غلط استعمال کرتا ہے حکومت کی ایمہ پر اپوزیشن کے ان لوگوں کو جو اس نالائق نائل سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو اس قانون کو استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ مسیوز نیاب کے قانون کا اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ چیرمن نیاب کر رہا ہے اور وہ اس لیے کر رہا ہے میں نے بار بار کہا ہے اس پہ مجھے اقتی سے نہیں بیچتے ہیں کہ یہ چیرمن نیاب بلیک میل ہو رہا ہے اس حکومت کے ہاتھوں وزیر تعلیم سین سعید غانی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حلیم عادل کو گرفتار کرے پوری نیاب اچھل پڑی توقع نہیں تھی کہ حلیم عادل کی گرفتاری کے مطالبے پر نیاب کو تکلیف ہو گی حلیم عادل شیخ نے غلط طریقے سے لوگوں کو زمینیں بیچی انہوں نے کہا کہ نیاب اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ زیادہ دی کر رہی ہے نیاب کی وجہ سے بے شوار لوگوں نے خودکشیاں کی سعید غانی کا کہنا تھا کہ نیاب نے ایک پریس ریلیس جاری کی ہے نیاب کی پریس ریلیس سے تاثر ملا کہ میں تو ہی نے نیاب کا مرتقب ہوا ہوں اکتیس اے سب سے پہلے چیرمن نیاب پر لگنا شاہیے چیلنج کرتا ہوں مجھے نوٹس بھیجیں ان کے مو پر ان کے کرتود بتاؤں گا چیرمن نیاب حکومت ہی وہاں پر کام کرتے ہیں چیرمن نیاب حکومت کے ہاتھ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ چیرمن نیاب کر رہے ہیں ویبل سپارڈی کے رانوما نے کہا کہ نیاب نے جو گاڑیاں تحویل میں لی وہ کن کے استعمال میں ہیں نیاب کے افسران قبضے میں لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں حکومت کی طرح نیاب نالائق اور ناہل ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور نے کہا ہے کہ پہلی بار اقتدار میں نہیں بلکہ ملک و قوم کو مضبوط اور مستحقم بنانے پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وزیراعظم مدینہ کی ریاست کے مشن میں کامیاب ہوں گئے گورنر پنجاب چوہدری سرور سے گورنر ہاؤس میں ایڈوائزر برای یوت افیر میاں انس اسلام میں ملاقات کی اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا وزیراعظم امران خان چھکنے والا نہیں ہے ہمیشہ ڈٹ جانے والا لیڈر ہے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کو سو فیصد یقینی بنا جائے گا چوہدری سرور نے کہا اپوزیشن کو بھی پتا چل چکا ہے کہ الیکشن ہم دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے انتخابی اصلاحات کا حکومت فیصلہ انتخابات کو دھاندی سے پاک کرنا ہے پاکستان میں ایک امزور طبقے کو پر لانے کے لیے حکمت عملی کرے ہیں احساس پرگرام نوجوانوں کے لیے حکومت کا تاریخی اور شاندار منصوبہ ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیراعظم امران خان کی تاریخی ٹیکس محاصل حاصل کرنے پر ایف بی آر کی تاریخ کہا ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں پہلی بار چار ہزار سات سو برتی سارب روپے ٹیکس محاصل حاصل کی گزشتہ سال ایف بی آر نے چار ہزار چھ سو اکیاملے روپے ٹیکس محاصل کی روہ سال ایف بی آر نے اپنے حدف جو ہے اسے اٹھارہ فیصد زاہر ٹیکس محاصل کیا ایف بی آر کی کارکرد کی بہتر حکومتی معاشی پالیسیوں کا ثبوت ہے ایف بی آر کی بہتر کارکرد کی مضبوط معیشت کا ثبوت ہے روہ سال ملکی تاریخ میں اٹھارہ فیصد اضافے کے ساتھ ایکسپورٹ کا دفع حاصل ہو گیا فواد چاہتری نے کہا ہے کہ اگر سرویس سیکٹر کو شامل کریں تو یہ اکتیس ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹ ہے آئندہ سالوں میں پاکستان کا ایکسپورٹر معاشی استحکام کا اہم ستون ہوگا بجلی کا شارٹ فال شیہ ہزار میگا وارٹ کی سطح پر برکرا ہے ذرائع پاورڈویجن کا بتانا ہے کہ ملک پر میں آٹھ سے دس کھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہیں بجلی کی مجموعی پیداوار انیس ہزار میگا وارٹ ہے ملک پر میں بجلی کی طرف پچیس ہزار میگا وارٹ ہے پاند بجلی زرائع سے چار ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جار ہی ہے سرکاری تھرمل پاور پلارس دو ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں نیجی شعبے کے بجلی گھروں کے پیداوار تیرہ ہزار میگا وارٹ ہے رابط میں جی سوئے دیگر علاقہ میں ہر دو گھٹے بعد بجلی بانت ہے جبکہ چمکنی میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا اتجام گرمی کی وجہ سے فیڈرز پر لوڈ بڑھ گیا لائن جو لائسز فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ جاری ہے ایسا بتانا ہے پیسکو کا اور ابھی خبر یہ ہے کہ ایسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال پانچ سو میگا وارٹ ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق ایسکو ریجن میں بجلی کے طلب بائیس سو میگا وارٹ ہے ایسکو کو سترہ سو میگا وارٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے مستثنہ قرار دیے جانے والے علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع اسلام آباد کی شہری علاقوں میں ہر چار گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی باند اسلام آباد کی پوشٹ ایکٹر ای اور ایف میں بھی لوڈ شیڈنگ ہسپتالوں کو بلا تاتو البجلی کی فراہمی کے لیے کوشش جاری ہسپتال انتظام یا ہنگامی صورتحال سے نوٹنے کے لیے متبادل بندوبست رکھیں آئیسکو کال تک ایلن جی کے ستر فیصد فراہمی بخال ہو جائے گی ہماد ازر کہتے ہیں ایلن جی کارگوز کی تبدیلی کا کام بھد کو مکمل کر لیا گیا نئے جہاز سے ایلن جی کے چالیس فیصد فراہمی شیڈول سے پہلے شروع ہو گئے آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کل تک ایلن جی کے ستر فیصد فراہمی بحال ہو جائے گی ہماد ازر نے یہ کہا ہے اور اس موقع پر ہماد ازر نے مزید کہا کہ ایلن جی کارگوز کی تبدیلی کا کام بھد کو مکمل کر لیا گیا نئے جہاز سے ایلن جی کی چالیس فیصد فراہمی شیڈول سے پہلے شروع ہو گئی اور سپریم گوٹ نے ایس پی صدر لاہور حفیظ الرحمان بکٹی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری شوکاوز نوٹس موطل کر دیا ہے عدالت ایس پی صدر لاہور کے خلاف کاروائی روک دی ہے سپریم گوٹ لاہور ریجسٹر میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے فیصلہ سنائے درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنائے گیا درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے درخواست بزار کی جانب سے مکمل حقائق نہیں رکھے گئے لاہور ہائی کورٹ کو غلط حقائق بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کو غلط بیانی نہیں کی لاہور ہائی کورٹ نے شوکاوز نوٹس جاری کر رکھا ہے جو خلاف قانون ہے عدالت سے استعداد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری شوکاوز نوٹس موطل کیا جائے وزیر آنہ پنجاب عثمان مزار کہتے ہیں عوام کرپشن کا خاتمہ اور بدنوان اناثر کا اعتصاد چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ملک نوٹنے والوں کو عبرت کا رشانت بنا دیا جائیں پی ٹی آئی کورپشن کے خلاف جد و جہود نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے ملک کو نوٹنے والے انجام سے نہیں بچ سکیں گے وزیر آلہ پنجاب عثمان مزار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرپٹ اناثر نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ملک کو نوٹنے والے انجام سے نہیں بچ سکیں گے تحریک انصاف کی کرپشن کے خلاف جد و جہود نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے وزیر آزم عمران خان کے دور میں کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان مزار کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں سر بلند رہنے پر وزیر آزم عمران خان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں عظام کرپشن کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیانتدار قیادت ہی ملک کو مسائل سے نکالے گی نائے پاکستان میں شفافیت کے مینار قائم ہوں گے کچھ مزید خبر ایک بریک کے بعد خوش آمدید آپ کو بتا دے چلنے کے 120 پینڈر بھی ملک میں کرونا پھر پھیلنے لگا چاویس گھنٹے میں کرونا کے وزید ایک ہزار دو سو ست اتر کیسز ریپورٹ چاویس گھنٹے کے دوران شالیس ہزار نو سو اکتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرعہ دو آشاریا سات دو فیصد رہی ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ انسٹھ ہزار شہ سبیچاسی اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں چاویس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چاویس ہموات ملک بھر میں کرونا سے جانبہ کفرات کی تعداد بائیس ہزار تین سو پینٹالیس ہو گئی ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اکتیس ہزار نو سو دس کرونا سے متاثر ایک ہزار اٹھ سو تریسٹھ پلیزوں کی حالت تشویشناک ہے نیشن کمانڈ این اپریشن سنٹر کے تازہ ترین آزاد شمار کی مطابق گزشتہ چراویس کھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو ستسٹر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ شیالیس ہزار ساتھ سو چوبن سن میں تین لاکھ ہٹیس ہزار تین سو ستاسی خبر پخصوم خواہ میں ایک لاکھ ہٹیس ہزار ایک سو ناسی ولوچستان میں سائیس ہزار دو سو بھیالیس گلگت بلسستان میں چھ ہزار دو سو انتالیس اسلام بھاد میں بیاسی ہزار ساتھ سو نواسی جبکہ آزاد کشمیر میں بیس ہزار چار سو پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھالیس لاکھ سینتیس ہزار ایک سو اکتر افراد کی ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چاویس کھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار نو سو اکتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ پانچ ہزار چار سو تیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو تریسٹ مریضوں کے حالت تشویش ناکھ ہے پاکستان میں کروڑنا سے ایک دن میں چوبیس افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد وارس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو پینٹالیس ہو گئی صوبوں کی بات کریں تو پنچاب میں دس ہزار ساس سو اکسٹ سندھ میں پانچ ہزار چار سو اٹھتر خیبر پاکستان خواہ میں چار ہزار تین سو چوبیس اسلاح باگ میں سانس اوناسی بلوچستان میں تین سو نو گلگت بلتستان میں ایک سو گیارہ اور ازاد کشویر میں پانچ سو تراثی مریض جانس سے ہاتھ دھو بیٹھے پنجابی صورتحال سے آگاہ کریں تو گزشتہ چاہ پیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک سو تریپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب ہر میں کرونا فاہل کیسز کی تعداد آٹھ ہزار دو سو اکھتر ہو گئی پنجاب ہر میں کرونا سے امبات کی تعداد دس ہزار ساس سو اکسٹھ ہے گزشتہ چاہ پیس کھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا سے دو امبات ہوئے جبکہ راولپینڈی میں باعث ملتان مناؤں اور ڈیرہ خاسی خان میں ساہ تمبات ہوئے ہیں فیصلہ با ساتھ پاکفہ تنچے سیاہ کورٹ میں کرونا کے پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے باولپورتین، بھکر دو، حافظ آباد دو، منڈی بھاؤدین میں کرونا کے دو نئے کیسز شیخ خبرہ اور ویہاڑی میں کرونا کے دو دو کیسز ریپورٹ ہوئے گجرہ والا، گجرہ، راجنپور، ساہیوانہ اور سرگودہ میں ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کرونا ویکسین کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں اختامات کے لیے درخواست عدالت نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا اس موقع پر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، کس نے کہا نہیں کر رہی، اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر آپ نے پیٹیشن دار کی اور شہری عدالت کو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے عدالت نے دو درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماز شہباز گل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسے اپنا کام کرنے میں موقع بھی ملے گا، مین سٹیج بھی ملے گا دوسری بات جو انہوں نے کہی پاکستان کے لیے سپورٹ چورنلزم اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ ینگس پاکولیشن ہے عام دنیا میں اتنی زیادہ یود بہت کم ملکوں کے پاس ہے اور اس کا ایک بہت بڑا نمبر ہے ہمارے پاس چھوٹا نمبر نہیں ہے اب اگر ہم ان کو سپورٹ کی طرف ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف نہیں لے کے آئیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی تو کریں گے اب اگر وہ ایکٹیوٹی بہت منفی نہیں ہوگی تو وہ زیادہ زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہوگا ہلنا جلنا کم ہوگا فیزیکل ایکسرسائز کم ہوگی اس سے آپ کے ہاں اوبیسٹی آئے گی جس کو آج امریکہ فیس کر رہا ہے اوبیسٹی اوورویٹ اس کے آگے پھر ڈائیبیٹیز اس کے اب ہائپرٹنشن ہارڈ ڈیزیزز تو اس کے اوپر آپ کی جو کنٹری ہے اس کا بہت قیمتی سرمایہ انسانوں کی صورت میں بھی زیادہ ہوگا ان کی صحت کی صورت میں بھی زیادہ ہوگا اور اگر آپ نے ان کی پریونٹیو کیر کرنی ہے تب بھی اور اگر اس ٹائم آپ نے سرجیکل انٹروینشن کرنی ہے تب بھی آپ کا ایک خطیر رقم ریسورسز اس کے اوپر لگیں گے تو ملکوں کی پولیسی میکنگ میں اور پلاننگ میں یہی چیزیں امپورٹن ہوتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اوبیسٹی کے بعد ایک پوری نسل کی پروڈکٹیوٹی آپ کی نیچے جائے آپ کی جو اس کے اوپر آپ کا کثیر جو سرمایہ وہ لگے اس سے پہلے کھیلوں پہ کھیلوں کی پرموشن کی اوپر پیسہ لگائیں تاکہ لوگ فیزیکلی فٹ رہیں بہت سارے ملک کے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت کم وہاں پر ایسے لوگ نظر آئیں گے جو روز فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے واک نہیں کرتے ایکسسائز نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں یہ رجحان کام ہوتا جا رہا ہے جیسے شاکر نے ابھی یہاں کہا یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سپورٹس کا وہ جو کلچر ہے وہ نہ تو فروغ پایا اس کے بعد اور نہ ہی اس کے اندر ہماری ہم نے اس میں کوئی اٹریکشن ایڈ کی اپنی یوت کے لیے اور اس میں سپورٹس جنرلزم کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ ایک نومل جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم پولٹکس میں سٹارز بنتے ہیں تو یہ جنرلزم دوست ہیں جو ہمارے ان مومنٹس کو کیچ کر کے کیپچر کر کے عوام تک لے کے جاتے ہیں اور ان سے آپ کی جو فالوئنگ ہے آپ کی جو عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ استوار ہوتا ہے اور آپ کو مدد ملتی ہے اپنے میسج کو پہنچانے میں اسی طریقے سے ایک سپورٹسمن کی آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے کمروں میں آپ لوگ بھی ضرور لگاتے ہوں گے ابھی بھی شاید لگاتے ہوں گے کرکٹ لورز ہم ڈیفرنٹ پلیئرز کی ڈیفرنٹ پاسچرز کے اندر جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے بیٹنگ کر رہے ہیں بالنگ کر رہے ہیں ہاکی میں ان کے بڑے بڑے پوسٹرز کمروں میں لگے ہوتے تھے تو وہ سپورٹس چینرلز سپورٹس کیمرامین جو ہے انہی کا تمال ہوتا تھا کہ وہ مومنٹس کیپچر کر کے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ WHO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یورو کپ کی وجہ سے کرونا وارس پھیلنے لگا لندن اور سینڈ پیٹرز برگ پہ میچ دیکھنے والے تماشایوں میں وارس کی تجدیق ایک ہفتے کے دوران یورپ میں کرونا کیسز کی شرعہ میں دس فیصد اضافہ یورو کپ میچز میں کرونا سوپیس میں نرمی اختیار کی گئی کرونا کا پھیلاؤ جرمن وزیر داخلہ کی بھی یورو کپ انزامیہ پر تن کی یورو کپ انزامیہ نے اکلبندی کا ثبوت نہیں دیا جرمن وزیر داخلہ کہتے ہیں یورو کپ انزامیہ نے کمرشلیزم کو فوق کیا دی سمی فائنلز اور فائنل میں تماشایوں کے آنے سے کرونا مزید پھیلے گا دوسری جانب لاہوجی خبر ہے جہاں سستی سبزی بیچنے کا جرم گریفتار شہری نے زمانت کرا لی ملزم محمد وغاز نے سیشن کورٹ سے عبوری زمانت کرائی عدالت نے ملزم کو ساتھ جولائے تک گریفتار کرنے سے روک دیا شہریوں کی سہولت کے لیے سستی سبزی فروف کرتا ہوں یہ درخواست میں کہا کیا مونسون کے باشوں سے قابل حیدرباد میں بلدیاتی داروں کو الیٹ کر دیا گیا میوسیبل کارپوریشن اور واسا کے جام سے برساتی نانوں کے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت میں مزید جانتے ہیں حاشر خسین سے جو اس وقت موجود ہیں حیدرباد میوسیبل کارپوریشن کے میوسیبل کمیشنر فاخر شاکر کے ساتھ جی بتائیے گا حاشر خسین جی بالکل محکمہ موسمیات کے جانب سے جس طرح مونسون کی باعشوں کے جو امکان ظاہر کیا گیا ہے جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرباد ہے وہاں جو برساتی نالیں ہیں ان کے ڈی سیلٹنگ کا گام ہے وہ کس طرح کیا جارہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں حیدرباد میوسیبل کارپوریشن کے میوسیبل کمیشنر فاخر شاکر ان سے بات کرتے ہیں کہ بلدیہ اللہ حیدرباد نے جو کیا انتظامات کی ہیں کہ مونسون کی بارشیں آپ قریب آنے علیے محکمہ موسمیات نے جو امکان بھی ظاہر کیا ہے اس سے قبل جو ماضی میں آپ حیدرباد کا ریکارڈ دیکھیں تو اچھا نہیں رہا نشیبی علاقے جو زہلیاب آئیتے تھے کیا انتظامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیدرباد میوسیبل کارپوریشن جو دو تعلق ہیدرباد سٹی اور لطیف آباد پر مشتمل ہیں وہاں پر ہم نے کرنٹ مونسون کی بارشوں کے سلسلے میں جو ہم نے اعتماد کی ہیں اس میں ہم نے نالوں کی صفائی ہیں اور جو چھوٹی بڑی نالیاں جو سٹی کے اندر بالخصوص ہیں جو کہ نیچرل فلو میں ورک کرتی ہیں اس پر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں ڈیلی ان کی ڈسٹلٹنگ وغیرہ کرا رہے ہیں اس کے علاوہ جو تلسی داس والا نالا ہے اس پر سپیشل طور پر ہم نے دیان دیا ہوا ہے وہاں پر ہم نے کچھ انکروشنٹی اس کو بھی ریموف کیا ہے ساتھ ساتھ وہاں پر جو دسٹلٹنگ ہے اس کو بھی ہم تھرو مشینری ایکسکیویٹر ہم ریموف کروا رہے ہیں اور یہ کام ہمارا مسلسل چلتا رہے گا اور ڈیلی بیسیز پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں محمد علی جوہر روڈ پر جو ہے نالا ہے مکی شاہر روڈ پر جو ہمارے نالیاں ہیں چھوٹے بڑے نالے ان کو بھی ہم ڈیسیلٹ کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو صحت و صفائی کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی پرابلم تھی کیونکہ ہمیں ابھی ہم لوگ کی میدی پوسٹنگ ابھی ہوئی ہے ایٹمیس سے سب یہ بھی نئے نئے آئے ہیں تو یہاں پر مشینری کا بڑا ایک فقدان ہے جی اپنے جس طرح بات کی حضراباد مصفل کارپریشن کے مصفل کمیشنر فاخر شاکر سے تو ان کا کہنا ہے کہ امکانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے بلدیالہ حضراباد جو ہے برساتی نالوں کے ڈیسیلٹنگ کے کام جو ہے وہ کر رہی ہے جبکہ جو مشینری کا مسائل ہیں مشینری کی شارٹ وال ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے محکمہ بلدیال سے بھی رابطہ کیا ہے انہیں تحریک طور پر بھی لیٹر ارسال کیا ہے جی کچھ مصید خبر ایک پریک کے بعد ساتھ چاہیے گا پشامدید اور رب شامل گریں گے سپورٹس نیوز تیراجی سے خبر ہے جہاں پی سی بی نے سینڈرل کنٹریکٹ دوہ ساری کیس باعث کا اعلان گر دیا ہے کنٹریکٹ میں تین مختلف کیٹیکریز اور ایبرجنگ ریگیٹرز شامل کھلاڑیوں کی ماہانہ آمدن میں پچیس فیصد اضافہ تمام کیٹیکریز کے لیے یک سام میچ فیص مقرر بابر آسم حسن علی محمد رزوان شاہین شاہ آفریدی کیٹیکری اے میں شامل ازہر علی فہیم اشرف فخر زمان فواد عالم شاداب خان یاسر شاہ کیٹیکری بی میں شامل عابد علی عباب الحق حالی صرف محمد حسنین کیٹیکری سی میں شامل محمد نباس محمد علی اور سرفراس احمد کیٹیکری سی میں شامل عمران برشاہر نواز زہانی اور اسمان قادر ایمرجنگ کیٹیکری میں شامل ہیں اس کے علاوہ کیٹیکری اے کے مہانہ وظیفے میں پچیس فیصد اضافہ کیا کیا ہے اب کچھ خبریں کاروباری دنیا سے آن لائن انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کے لئے فارم جاری ایف بی آر کا بتانا ہے ٹیس گوزار تیس دسمبر تک انکم ٹیکس گوشوارے داخل کر سکتے ہیں کاروباری حضرات کے لئے الگ فارم آپلوڈ کیا جائیں گے ٹیکس گوشوارے آن لائن ویب پورٹل سے داخل کر جا سکتے ہیں انکم ٹیکس گوشوارے سمارٹ فون کے ذریعے داخل کر جا سکتے ہیں اور آپ کچھ خبریں انچینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر اور اداکارہ حریم شاہ نے کہا ہے کہ میری شادی میں والدین نے شرکت نہیں کہ شوہر نے شادی کے لئے خود پر پروپوس کیا ہے حریم شاہ نے کہا کہ میوز پارٹی کے روکنے سند اسمبلی اور صوبائی وزیر سے کی گئے شادی کے اطراف کے بعد میں نے مداہوں سے کچھ روز تک شوہر کی شراخ مخفی رکھنے کے لئے گزارش کی تھی لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا سمیت کئی میڈیا ہاؤسز نے میرا نام مخصرف سیاسی شخصیات کے ساتھ جھوٹ دیا یہ تمام ویڈیوز خبریں بالکل بے بنیاد اور خیر مصدقہ ہیں جو نامناسب ہے فیل وقت میں نے کسی بھی شخصیت کو اپنا شوہر کہنے کے حوالے سے کوئی نام نہیں لیا میں نے صرف شوہر کی پارٹی کے حوالے سے اطراف کیا تھا اور کہا تھا کہ اعلانیاں بتاؤں گی کہ شوہر کا نام کیا ہے آپ کچھ خبریں موسم کی ملک کے مختلف علاقے میں موسم گرم اور خوشک رہے گا پنجاب بالائی کے پی کشمیر اور گلگت بلتسام میں بارش کا امکان ہے ملوچستان کی بیشتر ازلا میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا بارکان اور ملکہ علاقے میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سندھ کے بیشتر والائی اور وسی ازلا میں موسم شدید گرم آزاد کشمیر اور گلگت بلتسام میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبروں سے دکھے لیتا ہی ایک بریج جس کے بعد نیوز ایڈلانز دیفتری روس نیوز موسیقی